اوڈیو جنب مقدر شک بنا ہوا ہے یا یوں کہیں کھلے عام مافیاوں کا ساتھ دے رہا ہے کبھی بھارت کا سویزر لینڈ کہہ جانے والی سون ندی ان دنوں ریت مافیاوں کے قبضے میں ہیں سون ندی کا سینہ چھلنی کر بڑی بڑی مشینوں سے ریت نکال کر دوسرے زلے و پردیشوں میں سپلائی کرنے کا کام جورو پر ہے جیسا کہ درشت دکھا رہے ہیں برسات لگنے کے پہلے جلد سے جلد یہ ریت مافیا ریت نکال کر اپنے بھنڈارن میں رکھ لینا چاہتے ہیں کہ برسات میں بھنڈارن کی ریت دو گنے ملے میں بیچیں گے وہیں زلے کا پرشاسن مافیاوں کی گود میں کلکاریاں مار رہا ہے یہاں کا پرشاسن یہاں جانتا ہے کہ یہاں عبید اتخانان زورو پر ہے جو وہیں زلے کے خانی جدھکاری کو یہاں پتا تک نہیں کہ کون سی ٹی پی کہاں اپیوگ ہو رہی ہے اور ماملے میں اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے دورہ جانکاری دی گئی ہے ہم اس کو دکھوا دے ہیں وہیں ایک اور پردیش کی مکھی منتری یہاں کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ عوید ریت اتخانان پردیش میں ہوا تو سممندد زلے کے کلیکٹر کو ہٹا دیا جائے گا مگر یہاں تو زلے کا پورا پرشاسن خود جان رہا ہے کہ اس زلے کی ندیوں پر ریت مافیاں کا راز چل رہا ہے یہاں دن رات بڑی بڑی مشینوں سے عوید اتخانان کر ریت کا کھلا کالا کاروبار ہو رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں پردیش کی مکھیہ زلے کے عدکاریوں پر کیا کاروائی کرتے ہیں اومریہ سے کامیش خٹر کی ریپورٹ